سبسکرائب کریں ہمارا چینل دینالی ٹی وی ساتھ بین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ عوض باللہ امیل شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صبائی و غفاقی ملازمین کو اسلام علیکم جی آج 13 مارچ 2022 اسلام آباد کی یہاں میں مجارٹی تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں میرا صاحب آپ دکھا بھی دیں ساتھی آپ دیکھ بھی لیں آج کی میٹنگ کا مقصد آج کی میٹنگ کا جو مقصد تھا سپیسیفکلی آپ کو پتا ہے کہ پندرہ تاریخ کے حوالے سے آل گورمنٹ امپلائنز گرینڈ الائنس نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کیس میں ہم تمام ساتھی جو ہے اپنے اپنے صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر احتجاج کریں گے اپنے صوبائی ملازمین کے لیے جو ایک ریٹن نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا اور ڈیریکشن جاری ہوئی تھی صوبوں کے حوالے سے اس حوالے سے وفاق میں اور یہاں پہ احتجاج کرنے کا ایک ہی پرپس تھا کہ اگر ایک ہی تاریخ میں احتجاج ہوگا تو کم از کم وفاق کے لیے احسانی ہوگی کیونکہ گلہ یہ آتا ہے ایک صوبے کے پاس جائیں تو دوسرا صوبہ کہتا تھا کہ باجمہ صاحب نے وہاں بھی شرکت نہیں کی آپ کے پی کے ملازمین کو تو پتا ہے آپ کے وزیر خزانہ اس چیز کے حوالے سے اعلان کر چکے ہیں صوبائی قائدین کے ساتھ میں مسلسل رابطے میں ہوں کے پی کے حوالے سے اور انہوں نے بتایا ہے مجھے کہ کل تک یا انشاءاللہ تار پرسوں تک جو ہے چیزیں مزید مصبت پیش رکھ کی طرف چلی جائیں گی پنجاب کے حوالے سے ڈیریکشنز جو ہیں میں یہ غالباً تیم یا چار تاریخ کو یہ میں آل ریڈی بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو سیکٹری خزانہ ہے ان کو ادایات جاری ہو چکی ہوئی ہے چیف سیکٹری کی طرف سے یہ چار تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں کچھ لوگ آٹھ یا نو تاریخ کو انہوں نے احتجاج کیا اسی چیز کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے بر جب تک کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں آ جاتی it was decided کہ یہ جو ایک تاثر جاتا ہے کہ صوبائی ملازمین کو استعمال کر لیا وفاق کے ملازمین میں انشاءاللہ تعلیٰ تمام ساتھیوں نے مشترکہ طور کی اوپر یہ ڈیسائٹ کی ہے کہ پروٹسٹ وفاق میں بھی ہوگا اور بھرپور تعداد میں یہاں سے ہم ساتھی شرکت کریں گے صرف نمائندگی نہیں ہوگی بھرپور تعداد میں وفاقی ملازمین تاریخ میں پہلی دفعہ اسلام آباد سے لاہور جائیں گے کیونکہ کے پی کے ہم نہیں رہا سکتے وہاں میں اران ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لاہور بلوچستان کے اندر ملازمین ہیں ان کے لیے میسیج ہے کہ آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے اپنے صوبائی ملازمین بھائیوں کے ساتھ صوبائی حکومتوں سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ایک ہدایات آئی ہوئی ہے آپ کو وفاق کی جانب سے یہ کسی سیکشن افیسر کی نہیں وفاقی کبینہ نے اس کی اپروول دیئے اور اس کی اپروول سے آپ کو ہدایات آئی ہیں کہ ملازمین کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس رننگ بیسک پیش یہ اوپر دیا جائے لاہور میں جتنے ملازمین ہیں آپ اپنی تیاری رکھیں صوبائی ملازمین سات لاکھ اکیس ادار ہیں وفاقی ملازمین وابڈا ریلوے پوسٹ آفیس نیشنل سیونگ آل پاکستان آڈٹ اکاؤنٹ اے جی پی آر پاکستان سپورٹس بورڈ پاکستان بیور آف سٹیٹسٹرک اور دیگر جتنے بھی وفاقی ادارے لاہور میں ہیں آپ لوگوں کی اوپر واجب ہے ذمہ داری ہے پندرہ تاریخ کو آپ نے ہر صورت میں وہاں پہ موجود ہونا ہے آپ کی تعداد صوبائی ملازمین سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہونی چاہیے وفاق سے بھی ملازمین آ رہے ہیں اور صوبائی قیادت جو ہے ایس ڈی ساکیب صاحب وہاں پہ موجود ہے ملی لیبر فیڈریشن کے حوالے سے ایس ڈی ساکیب صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کافی تعداد ان کی ورکنگ چل رہی ہے اس حوالے سے یہاں سے ہم ساتھی بھی آ رہے ہیں بھرپور تعداد کے اندر آپ نے شرکت کرنی ہے میں واضح کرتا چلوں پندرہ تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہم نے ذمہ داری لگائی ہے کہ کم از کم تین تین چار چار گاڑیاں جو کہ تقریباً سات سے ستر گاڑیاں بنتی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ کافلہ یہاں سے نکلے گا اسلام آباد سے اپنے صوبائی ملازمین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور دیگر جو ہمارے وفاقی ملازمین ہیں آپ کو پوائنٹ بتا دیا جائے گا وفاقی ملازمین انشاءاللہ تعالی ایک کافلے ایک کاروان کی صورت میں اپنے صوبائی بھائیوں کے شانہ بشانہ تب تک وہاں پہ موجود رہے گے جب تک ہمارے صوبائی ملازمین کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا دیگر جو معاملات ہیں ٹانٹ سکیل پرموشن اپگریڈیشن وفاقی ملازمین کی اور تمام صوبائی ملازمین کی بات کی جائے ایڈھاک ریلیف آلاؤنسز کو زنگ کرنے کے حوالے سے ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس آلاؤنس پینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کا انتنار ہے ہم دعا گو ہیں اپنی موجودہ حکومت کے لیے جتنا انہوں نے ہمیں ریلیف دیا اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں انشاءاللہ جو مشکل وقت اس وقت موجودہ حکومت پہ ہے وہ گزرے گا اور یہی حکومت آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ ملازمین کو ریلیف دے گی آپ لوگ تیاری رکھیں بہت جل وفاق کے حوالے سے مگر اس سے پہلے ہم سبائی ملازمین کو انشاءاللہ ریلیف دنائیں گے بلوچستان کی حکومت بھی تیاری رکھیں گرین سیگنلز پنجاب سے تو ہمیں مل چکے ہیں ہم نے انشاءاللہ اس کو انڈورز کروانے اور اگر یہ معاملات پنجاب میں ہو جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہاں سے کافلے کا رخ بلوچستان کی طرف سے ہوگا اپنے بلوچستان کے بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں گے سبائی ملازمین وفاقی ملازمین کیلئے ایک میسیج پیاری رکھیں جو کافلہ اسلام آباد سے ریوانہ ہونا ہے اس کا انشاءاللہ آپ کو ٹائم بھی ہم دے دیں گے آپ سب کے لئے ایک میسیج ہے کہ ہم سب ایم ہم سب ایم ملازمین اتحاد زندہ ملازمین اتحاد زندہ آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ اوائن زندہ ہم سب ایم ساتھی اس میسیج کو شیئر کردیں سات لاکھ اکیس ہزار جو پنجاب کے ملازمین ہیں آپ اس کے بینیفیچری ہوں گے فار گاڈ سیکھ اپنے اور اپنے بچوں کے جائز آئینی حق کے لئے نکلے فیس بک اور سوشل میڈیا کو صرف ایک دن کے لئے آپ نے چھوڑنا ہے اور عملی طور پر سیکٹری ایٹ کے سامنے موجود ہونے امشاء اللہ تعالیٰ آپ سے وہی پہ ملاقات ہوگی میسیج کو شیئر کردیں بہت شکریہ